اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں ہوں لبنہ اور آپ دیکھ رہے ہیں لبنہ کیچن تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئی ہوں پرائیڈ رائس تو یہ اسٹریٹ فوڈ پرائیڈ رائس ہے تو آج دیکھئے میں کیسے بناتی ہوں تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تھوڑی سی میرے پاس اوبلیوی چکن رکھی ہے اور یہ سب میرے گھر میں ہی سامان تھا تو یہ ہے شملا مرچی ایک ہے اور یہ ہے کاجر ایک اور یہ تھوڑی سی پتہ گو بھی سب میں نے باریک باریک گریٹ کر لیا اب یہ ہے ایت کے بچے ہوئے چاول رکھے ہوئے تھے اوبلے ہوئے تو یہ بھی میں نے لے لیے ہیں اور یہ ایک انڈا میں نے تھوڑا سا نمک ڈال کے اس کو تیل میں تل کے فرائے کر کے رکھ لیا اور یہ ہے لسن اور ہری مرچی اور پیاس ایک پیاس لے لیجئے اور لسن ہری مرچی آپ اپنے حساب سے لیجئے یہ نمک اور یہ ہے ایک چمچ نمک لے لیجئے ادھا چمچ جینو موٹو یا چائنیس سالٹ اور ایک چمچ یہ کالی مرچی پاوڈر ہے چھوٹا چمچ لیجئے آپ اپنے حساب سے اور پھر یہ دیکھیں میں نے سویا سوس لیا ہے اور یہ ہے وینگر تو یہ ہمیں بھی یہ بھی ڈلے گا اور یہ ہے ریڈ چیلی سوس تو یہ سب میں نے تیاریاں کر کے رکھ لی تھی اب آئیے بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے کڑائی میں تیل ڈال کے گرم کر لیا اچھا تیز گرم کیجئے اور فٹا فٹ ہمیں سب سامان ڈالنا ہے تو سب سے پہلے لسن اور ہری مرچی ڈال کر ڈالی اور پھر اس کے بعد پیاس ڈال کے تھوڑا فرائے کری اب اس کے بعد میں نے ڈالا یہ جو میں نے کٹ کے رکھی تھی گاجر بارک بارک تو وہ ڈال کے سب ڈالتے جائیے اور چلاتے جائیے اور پھر اس کے بعد اب یہ ڈالوں گی شملا مرچی اسے بھی ڈال کے تھوڑی دیر چلا لیجئے فٹا فٹ یہ بہت جلدی سٹر فرائے ہوتا ہے تو یہ اسی طریقے سے بنائیے اب یہ بھی ڈال کے میں نے تل چلا لیا تھا پھر اس کے بعد اب ڈالیں گے ہم سویا سوس تو یہ دو چمت سویا سوس ڈالے گا تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دو چمت سویا سوس ڈالا یہ بڑے بھر کے دو چمت ڈالیے اور یہ میرے پاس چھوٹا ہی چمت اسی وقت تھا میرے پاس تو اسے بھی ڈال کے فٹا فٹ چلائیے تیز ہی آنچ رکھئے سلو آنچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور پھر اس کو ڈال کے پھر منی یہ اُبلے وے چاول ڈال دیئے ہیں تو یہ میرے پاس رکھے وے چاول تھے بریانی کے تو یہ اُبلے وے چاول تھے نمک ہلکا سا اس میں ڈالا ہوا تھا اب یہ بھی ڈال کے میں نے چلایا اور پھر اس کے بعد اس کے اندر انڈا جو تھا تو یہ بھی ڈال دیا اور یہ چکن بھی ڈال دی اور یہ پتہ گوبی بھی ڈال کے اسے چلا لینا ہے اب اسے اُپر نیچے کریئے اچھی طریقے سے پھر اس میں ہم باقی کے چیزیں ڈالیں گے تو اب یہ میں نے ڈال دی نمک اجینو مورٹو یا پھر چائنیس سالٹ اور کالی مرچی پاوڈر اب یہ میں نے ڈال دی اس کے اندر دو چمچ بھر کے ریڈ چیلی سوس تو آپ کوئی بھی برینڈ کا لے لیجیے ریڈ چیلی سوس اور یہ پھر آئے گا سرکا بھی وینگر یہ بھی میں نے ڈال کر اسے اچھی طریقے سے اسٹر فرائے کرنا ہے اچھی طریقے سے چلا لینا ہے تاکہ یہ سب اچھی طریقے سے تل جائیں تو آپ میری طریقے سے یہ بنائیے فرائیڈ رائس آپ کو انشاءاللہ پسند آئے گا تو اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھے لگے تو مجھے لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجھے کمنٹ میں کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ کیسا لگا فرائیڈ رائس میرا تو ہمیں بھی کھانے میں بہت اچھا لگا تھا یہ دیکھئے اس طریقے سے میرے پاس ہری پیاز نہیں تھی تو میں نے تھوڑا سا ہرا دھنیا اس پہ سپرنکل کر دیا آپ کے پاس ہری پیاز ہو تو آپ پسند آئے گا اور آپ اسی طریقے سے فرائیڈ رائس بنا کر کھائیے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا تو ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ جب تک دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں